آم پنہ کے لاب اور ویدھی گرمی سے بچنے کے لیے آم پنہ ایک ہلکے ہرے رنگ کا بھار دیا پہ ہے جو کی آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا آم پنہ کو کچھے آم سے بنایا جاتا ہے اس میں چینی اور تھوڑے مسالے ملا کر بنتے ہیں گرمیوں میں گھر سے نکلتے وقتیاں پھر گھر پہ واپس آنے کے بعد پینا فائدے مند ہوتا ہے آئیے جانتے کی کیوں جرور ہے آم پنہ گرمیوں کے لیے نمبر ون یا ایک ٹیسٹی اور جلدی ٹائر ہونے والا ڈرنگ ہے جو کو آپ کو ڈھوپ اور ہیٹ سٹوک بیکٹر ہے نمبر ٹو ہمارے سریح سے بہت جائے اٹا سوڈیوم اکلورائیڈ اور زنگ کے لاؤس سے بیکٹر ہے جو کی کافی پرسینہ نکل جانے کے کارن ہوتا ہے نمبر ٹری اس میں ویٹمین سی ہوتا ہے جو کی رکٹ ویکاروں کے لیے فائد مند ہے نمبر ٹو یہ رکٹ واہگاؤں کی لوچ کو بڑھاتا ہے اور نئے رکٹ واہگاؤں کے گٹھن میں مدد کرتا ہے نمبر ٹی ایک شائر روک رکتال پہ حیجہ اور پیچش کے خلاف ایک ٹونک پڑتی شریر پرتیرود کے روپ میں کاریا کرتا ہے آم کا پنہ بہت ہی سوادیشت ہوتا ہے جب گرمیاں اپنے چرم پر ہوں تب اب آم کا پنہ بنا کر بھی سکتے ہیں یا آپ کے شریر کو شیطل دعوت تراغت دے گا اور آپ کو گرمی ویلیو سے بھی بچائے گا اسے بنانا نہ کیول بہت آسان ہے بلکہ یہ بہت جلدی بھی بن جاتا ہے تو آئیے آج ہم آم کا پنہ بنا لیتے ہیں آوشیک سامگری کچھے آم 300 گران دو ریل ٹیم نیڈیا ماکار کے بھنا جیرہ پاؤڈٹو چھوٹی چمچ کالا نمک سوادہ نسار دو چھوٹی چمچ کالی مرچیک چوتھائی چھوٹی چمچ چینی 100 to 150 گران پرانے سامے میں جب کھانا چھوٹے پر بنایا جاتا تھا تب لوگ کچھے آم کو چھوٹے گی راکھ میں دبا کر بھون لیا کرتے تھے اور پھر ان پھونے ہوئے کچھے آموں سے آم کا پنہ بناتے تھے آج کل ہم کچھے آم کو ابال کر پیس لیتے ہیں اور پھر ان سے آم کا پنہ بنا لیتے ہیں لیکن ابلے ہوئے آموں کو چھیل کر ان کا گردہ نکالنے کی جگہ کچھے آموں کو ابالنے سے پہلے ہی چھیل لینا اور زیادہ سویدھا جنک ہوتا ہے آج ہم آم کا پنہ اسی طریقے سے بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے کچھے آموں کو دھو کر انہیں چھیل لیجئے اور پھر ان کی گھٹلیوں سے گھڑے کو الگ کر کے ایک کپ پانی میں ڈال کر اوبال لیجئے اب مکسی میں یہ اپلا ہوا گھڑا چھینی کالا نمک اور پودینے کی پتیاں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیجئے اور پھر اس میں ایک لیٹر تھنڈا پانی ملا کر اسے چھلنی میں چھان لیجئے آم کا پنہ تیار ہے اب اس میں کالی مرچوہ بھنا ہوا جیرہ پاؤڈر ڈال کر اچھے سے ملائے اور پھر برف کے ٹکڑے ڈال کر تھنڈا تھنڈا پروز کر پیجئے یدی آپ چاہیں تو اس آم کے پانی کو پودینے کی پتیوں سے سجا کر بھی پروز سکتے ہیں